اور اب بات ایک بہت بڑی چنتہ کی جہاں مدھر پردیش کے کئی شہروں میں ائر پولیشن کافی بڑھ گیا ہے حالات یہ ہیں کہ سب سے سوچھ شہر اندور کی ہوا بھی خراب ہو چکی ہے کلین سٹی گرین سٹی کہے جانے والی اندور کا ایکیو آئی دو سو ستاون پہنچ گیا ہے گوالیر کی بات کریں تو دو سو بارہ بھوپال میں ایک سو ترانبے جبلپور میں ایک سو تیس منڈی دیپ میں ایک سو بیاسی ائر قوالیٹی انڈیکس درج کیا گیا ہے یہ ایک یو آئی جو کی پچاس کے آس پاس ہونا چاہیے اب ایک شاکرت بڑھ گیا ہے اور اندور میں کافی بڑھ گیا ہے اور ہوا خراب ہو رہی ہے دوشت ہو رہی ہے ایسے میں انجریٹی کی طرف سے دیش کے ساتھ شہروں کو نوٹس ایشو کیا گیا ہے کہ آپ اس کے لئے کیا کر رہے ہیں جانکاری دی دیئے نیشنل گوین چیبیونل نے اس کے لئے گھوشنا کی ہے اوچھا ہے جانکاری مانگی ہے اور ساتھ ہی نیشنل گوین چیبیونل کو کیا جواب تدیش کا پرشاہ سند دیتا ہے یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا لیکن بڑھتے اس دھندھ اور دھوئے کی وجہ سے سانس لینے میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کافی پریشانی ہو رہی ہے گوالیر میں کیا استطی ہے وہ بھی بتائیں گے آپ کو سوشیل کاوشک سے جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے سیوگی اس پر ہمارے ساتھ موجود ہے سوشیل اندور جو کی گلین سٹی گلین سٹی کا آ جاتا ہے وہاں پر اتنی استطی خراب ہے گوالیر میں کیا صورتحال ہے بلکل دیکھیں مدیپردیش کی اگر بات کریں تو مدیپردیش کے کئی شہروں کا جو پردوشن اس طرح ہے ایکیو آئی لیول وہ گھا تک اس طرح تک پہنچ چکا ہے گوالیر میں بھی اگر دیکھیں تو دو سو ستہ اس کے پار صبح سے ہی چلا جاتا ہے اس کے علاوہ چنتا کی بات یہ ہے کہ اجین اور رتلام جیسے شہروں کا جو ایکیو آئی لیول ہے وہ بھی دو سو کے پار جا رہا ہے تو یعنی مانا جا سکتا ہے کہ نہ صرف آردھیک راجدھانی اندور اس کے علاوہ گوالیر کے ساتھ ہی اجین اور رتلام جیسے چھوٹے جو شہر ہیں وہاں کی آب و ہوا بھی لگاتار خراب ہو رہی لیکن جو اینجینٹی کی طرف سے نوٹس ہیشو کیا گیا ہے دیش کے ساتھ راجیوں سے جواب مانگا گیا ہے اس کا گوالیر میں کیا کوئی اثر ہے پرشاسن کچھ قدم اٹھا رہا ہے اسے کم کرنے کے لیے ایکیو آئی بیلنس کرنے کے لیے بلکل دیکھیں ایکیو آئی بیلنس کرنے کے لیے پرشاسنک اس طرح پر قواعد جاری ہے جہاں تک بات ہے جن علاقوں میں سڑکوں کا نرمان ہو رہا ہے وہاں پر پانی کا چھڑکاو کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں دھول کے کڑنا اڑھے جس سے پی ایم ٹین کا لیول بڑھنے سے ایکیو آئی لیول لگاتار گھا تک اس طرح تک پہنچتا ہے تو جن علاقوں میں سڑکوں کا نرمان چل رہا ہے وہاں پر پانی چھڑکاو کی بھی بیوستہ اس کے علاوہ سڑکوں کے آس پاس جو پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں وہاں پر بھی لگاتار پانی کا چھڑکاو کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو ڈسٹ سے بچایا جا سکے اور اس کے پرابہو سے بچایا جا سکے ساتھ ہی جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس کا لیول جو لگاتار گھا تک اس طرح تک پہنچ رہا ہے اسے کابو میں کیا جا سکے تو پرشاسن اپنے اس طرح سے قوائیت کر رہا ہے نگر نگم نے بھی کل سے مویم شروع کر دیئے کہ جو وائیو پردوشن پھیلانے والے جو ہے مانک سے زیادہ فیلہ رہے تھے تو نشطی طور پر پولیس اور پرشاسن کے ساتھ ہی نگر نگم این جی ٹی تمام جو بھائیتہ کی بات ہے یہ جو ایکیو آئی کی استطی دلی انسیار میں ہوتی تھی وہ ہم دیکھتے تھے وہاں لیکن اب مدیپردیش میں استطیاں گوالیر جیسے جگہ پر یہاں پر اگر یہ پوزیشن ہو رہی ہے یہ استطی بن رہی ہے تو بہت ہی چنتہ کی بات ہے گریپ کے بارے میں بھی کیا پرشاسن بہت شکریہ سوشیل جانکاری کے لیے